اور اہم خبر کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے قومی اسمبلی کے ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں ووٹنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے آج کی اگر قومی اسمبلی کی کاروائی کے حوال سے بات کی جائے تو آج صبح جب کاروائی کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے جویریہ سپیکر کا انتخاب کیا گیا اور راجہ پرویز اشرف جو کہ اس سے پہلے قومی اسمبلی تھی اس کے سپیکر تھے انہوں نے ہی اس کا آغاز کیا اور پھر سردار ریاض صادق سپیکر منتخب ہوئے ان کو یہ کلم دان سوم دیا گیا اور پھر آگے کی کاروائی انہوں نے چلائی ابھی بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سپین پر موجود ہیں اور آج کی جو کاروائی ہے ڈیپٹی سپیکر کے حوالے سے وہ چلا رہے ہیں جب وہ سپیکر منتخب ہو گئے تو اس کے بعد پھر مختلف سیاسی جماعتوں کے جو راہنما تھے جو کہ نومنتخب ممبران قومی اسمبلی تھے انہوں نے خطاب کیا انہوں نے اظہار خیال کیا اسمبلی کے اندر اور پھر کچھ در قبل ڈیپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع کیا گیا اور تمام ممبران اسمبلی نے جو اسمبلی کے اندر موجود تھے انہوں نے اس ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا دو افراد کے درمیانی مقابلہ تھا ایک پاکستان مسلم لین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حمایت عافتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی راہنما تھے اور دوسرے سننی اتحاد کانسل کے راہنما تھے نونانوے ووٹ لیے جانب جو ہے وہ آمیڈ ڈوگر جو سننی اتحاد اور اتحادیوں کی جانب سے منتخب ہوئے تھے وہ جو ہے وہ اکیانوے ووٹ لے کے جو ہے ہار چکے ہیں جیسے اسی دوران کچھ اہم جو ہے معاملات وہاں پہ ہوا ہیں جیسے کہ صدر آصف علی زرداری جب ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے تو سننی اتحاد کی جانب سے جو ہے وہ کافی شور شرابہ بھی تھا اور اعتجاز بھی کیا گیا دوسری جانب جب شباز شریف بھی ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے تو سننی اتحاد کی جانب سے جو ہے کافی اتجاز کیا گیا نعرے بازی بھی کی گئی دوسری جانب جب ریسٹر گوھر جب ووٹ کاس کرنے کے لیے آئے تو یہاں پہ مسلمی قنون اور اتحادیوں کی جانب سے ان کی خلاف شدیت نعرے بازی کی اب دوسری جانب مقابلہ جو ہے وہ جو ہے غلام مصطفی شاہ جو پیپس پارٹی کے جانب سے جو ڈپٹی سپیکر کے لیے امیدوار ہے ان کا جو ختم ہو چکا ہے ابھی فیصلہ آنا باقی ہے دوسری جانب جو ہے سننی اتحاد کی جانب سے جنید اکبر جو ہے وہ امیدوار ہے دونوں میں مقابلہ ہوگا منتخب کون سا ہوگا وہ وقت ہی بتائے گا لیکن جو ووٹوں کی تعداد کی بات کی جائے تو وہ مسلمی قنون جو اتحادی حکومت ہے ان کی زیادہ ہے جیسے کہ سپیکر جو ہے جو دو مرتبہ اس سے گشتا جو ہے سپیکر بھی رہے چکے ہیں قومی اسمبلی کے وہ تیسری مرتبہ بن چکے ہیں اسی طرح جو ہے غلام مصطفی شاہ جو ہے جو پیپرس پارٹی کی جانب سے امیدوار ہے وہ مد مقابلہ جنید اکبر کے جیسے کہ اگر پارلیمنٹ کی ماحول کی بات کروں تو پارلیمنٹ کا ماحول کے ایسے 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 کارنامے ہو رہے ہیں کہ جوتا بھی لہرائیہ جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر کسی کے قائد جو ہے ساکت اگر ہم ان کارناموں کی بات کریں تو یہ کارنامے تو نئے نہیں ہیں بلکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس زیادہ اگریشن اوپوزیشن کے جانب سے دکھایا جائے گا یہ بتائے گا کہ ووٹنگ کا عمل ہو رہا ہے کب تک ووٹنگ مکمل ہو جائے گی کیونکہ آلموسٹ کنفرم تو ہے ہی کہ پیپرس پارٹی کی طرف سے ڈیپری سپیکر ہوں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ووٹ انہیں کتنے کاسٹ ہوتے ہیں جی دیکھیں اب ہم سپیکر کی پہلے بات کریں گے سپیکر کو ایک سو نونانوے ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوئے جس میں سے ایک ووٹ جو ہے ایک جو ووٹ ہے وہ کینسل ہو گیا ہے دوسری جانب مدے مقابل اگر سنی اتحاد کا دیکھا جائے تو ان کو ایک نوے ووٹ ملے تو مطلب یہ ہے کہ دو سو نوے ووٹ آج کاسٹ ہوئے دو سو نوے میں سے زیادہ تر تعداد جو تھی وہ مسلمی قنون اور اتحادیوں کی تھی اسی طرح اگر ہم نقشہ اس طرح دور آئیں ڈپٹی سپیکر کے لیے جو ڈپٹی سپیکر میں جو ہے جو مصطفی شاہ ہے اس میں تعداد اس لئے زیادہ ہے کہ اس میں مسلمی قنون پیپلز پارٹی ایم کیم اور باقی اتحاد جو ان کے امیدوان ہیں وہ بھی ان میں موجود ہیں تو ان کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے امید تو یہی ہے کہ جو مصطفی شاہ جو ہے جو پیپلز پارٹی کے رنماء ہے ان کی جیت ہو سکتی ہے امکان ہے دوسری جانے سنی اتحاد کے جانے یہ واضح تو ہے کہ ان کے پاس اقصیت ہے لیکن کچھ ایسی اتحادی جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دے رہی